بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بنت جمال اسلام اگزون میں خوش آمدی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر سال رمضان المبارک میں لاکھوں عمرہ ظاہرین سعودی عرب کا سفر کرتے ہیں اور یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا سعودی حکام کی جانب سے اس مرتبہ پاکستان سمیت بیس ممالک سے آنے والے مسافروں پر داخلے کی پابندی آیت کر دی گئی ہے اور یہ پابندی سترہ مئی تک کی گئی ہے اس میں توسی بھی ہوئی اور وہ سترہ مئی تک یہ توسی ہو گئی لیکن آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک تو اپریل کے میڈ میں شروع ہو جائیں گے اور یہ پابندی سترہ مئی تک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان المبارک میں عمرہ ظاہرین سعودی عرب کا سفر نہیں کر سکیں گے جیسے کہ ہر سال پاکستان سے عمرہ ظاہرین کی بڑی تعداد سعودی عرب کا سفر کرتی ہے اور ایک سال سے بینو لقوامی پروازوں پر مرحلہ واربندیشوں کی وجہ سے پاکستان سے عمرہ ظاہرین کی تعداد بہت محدود ہو گئی ہے اسے سے اس لیم آپ کو بتائیں کہ اردو نیوز سے ایک خبر شائع ہوئی ہے جو کہ ٹور آپریٹر نے بتایا ہے اردو نیوز کو کہ رمضان میں پاکستان سے دو لاکھ سے زائد افراد عمرہ کی سعادت حاصل کرنے سعودی عرب کا سفر کرتے ہیں یہ جو دو لاکھ اندازن سفر کرتے ہیں ظاہرین گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی رمضان کے مہینے میں عمرے کی سعادت حاصل کرنے خواہش مند ظاہرین سعودی عرب کا سفر نہیں کر پائیں گے تو اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ محروم رہ جائے گی عمرے سے فروری دو ہزار بیس کو سعودی حکام نے غیر ملکی عمرہ ظاہرین کے داخلے پر عارضی طور پر بابندی لگانے کا اعلان کیا تھا اور نومبر دو ہزار بیس سے کرونا ایسو پیس کے ساتھ محدود پیمانے کے لیے غیر ملکی عمرہ ظاہرین کو مملکت میں داخلے کی اجازت دی گئی تھی آپ کو یہ بھی خیال رہے کہ تین فروری دو ہزار اکیس سے سعودی حکام نے کرونا کیسز میں اضافہ کے بائیس ایک بار پھر پاکستان سمیت بیس ممالک سے آنے والے ظاہرین پر پابندی آیت کر دی ہے جس میں سترہ مئی تک کی توسیق کی جا چکی ہے تو یہ کوئی اچھی خبر نہیں ظاہر ہے کہ یہ پابندی سترہ مئی تک ہے اور اس دوران ظاہرین عمرے کے لیے حاضر نہیں ہو سکتے سعودی عربیہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب کو اللہ کے حضور گڑا کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ بیت اللہ کی جو رونقے ہیں اس کو بحال کر دے بیت اللہ کی جو عبادتیں ہیں اس کو بحال کر دے اور دن اور رات صبح اور شام جس طرح بیت اللہ میں عبادتیں کی جاتی تھیں تواف کیے جاتے تھے اور دنیا بھر سے لوگ جمع ہوتے تھے اللہ پاک اس کو کھول دے اور رمضان المبارک جیسے مہینے میں بھی تمام مسلمان اپنے عمرے کی ادائیگی اور عام دنوں میں بھی عمرے کی ادائیگی سے محروم نہ رہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ آگے بھی شیئر کر دیں گے مجھے اجازت دیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے میرے لئے بھی دعا کیجئے اللہ حافظ اللہ نگبان فی امان اللہ